اسلامی ناظرین آپ دیکھئے ہیں دنے زورڈ اور میں آپ کا میزبان نامی رسول لے ایک بار پھر سے مروہ سے اپ ڈیٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر رہا ہوں اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں آج بلال دیوست کے موقع پر یہاں پہ ایک حلہ مچا ہوا ہے اس لئے میں ہمارے صاحب بات کرنے کے لئے جاندہ یو آمورچہ کے جسٹس فورس پرسن بلال جی بات کرنے کے لئے ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے ہم جانے کی کوش کریں گے سب کس گواد پہ یہاں پہ حلہ مچا ہوا ہے دیکھئے سب سے پہلے آمیر صاحب آپ کا شکریہ ایکچولی آج ہم نے سنا کہ یہاں پہ ایک بلال دیوست تھا لیکن بلال دیوست کے موقع پر سب سے پہلے لوگوں کو انفرم کیا جاتا ہے کہ کل کی ڈیٹ میں یہاں پہ بلال دیوست کیا جائے گا لیکن بدقسمتی کی وجہ سے مڑوا کے عوام کو اتنا بے وکوف سمجھا ہے ان لوگوں نے کسی کو پتا نہیں تھا کہ آج مڑوا میں بلال دیوست ہوگا پھر جب لوگوں نے یہاں پہ کچھ آفیسر دیکھیں پھر لوگ یہاں پہ جمع ہوئے لوگ یہاں پہ آئے تھے تو یہاں پہ پھر لوگوں نے ان آفیسروں کے اوپر سوال کچھ سکیموں کے بارے میں کچھ سوال ریز کیے لیکن وہاں سے ان آفیسروں نے کچھ بدتمیزی کیا ہے جو ہمیں سننے میں آیا میں ہے وہاں پہ موجود نہیں تھا کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ آج مڑوا میں بلال دیوست ہو رہا ہے جو ہم نے سنا ہے کہ وہاں پھر لوگوں کے ساتھ منافیسروں نے بدتمیزی کیے جب کچھ لوگوں نے ان سے سکیموں کے بارے میں جو سینٹر گورمنٹ کے سکیم میں آ رہی ہے جگہ جگہ آ رہی ہے تو ہمارے مڑوا میں بھی وہ سکیم لاگوں ہونے چاہے تو ان کے بارے میں جب لوگوں نے کوچھا ان سے تو انہوں نے وہاں سے بدتمیزی کیا ہے تو میں اس کو بہت مذہمت کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ سے یہ جاننے کی کوشت کر رہے گی اس میں کون کون سا ڈیپارٹمنٹ شامل جنہوں نے یہاں پہ اپنے کیا تھا بلاگ دیوز دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں کوئی انفارمیشن ہی نہیں تھی کہ یہاں پہ بلاگ دیوز کیا جائے گا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کون کون سا ڈیپارٹمنٹ آیا تھا میں جب یہاں پہنچا تو یہاں پہ ایک ہنگامہ ہوا تھا یہاں پہ بلاگ دیوز کیا گیا ہے لیکن جب لوگوں نے یہاں پہ ان پہ سوال ریز گئے تو ساکیموں کے بارے میں جو پوچھا گیا تو انہوں نے وہاں سے پتا جی نہیں ہم یہاں پہ پریزنٹ نہیں تھے کیونکہ ہمیں اس اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ یہاں بھی بلاگ دیوز ہو رہا ہے تو جو ہی میں یہاں پہ باہر ہی بیٹھا ہوا تھا تو جو ہی میں یہاں پہ شور سنا تو میں یہاں دوڑ کے آیا کہ مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کو اپس میں کچھ ہوا کہ نہیں میں تو یہاں پہ دیکھے یہاں پہ بہت سارے دپارٹمنٹ کے آفسران آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ پنجیز سرپنجیز اور موزیز اشکال لوگ تھے مڑوا کے تو میں نے یہاں پہ جب میں یہاں پہ پہنچا تو یہاں پہ بہت شور ہوا تو سننے میں آیا کہ جو بھی یہاں کے ڈسٹک سے جو بھی جو آفسر یہاں پہ آئے تھے انہوں نے لوگوں کے لوگوں کے ساتھ بتمیزی کی گسے سے پیش آیا کیونکہ یہاں پہ ایک گریب عوام ہے کیونکہ جو جو بھی سکی میں آ رہی ہے انڈیا گورٹمنٹ کی طرف سے وہ ایک گریب تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو اسی سلسلے میں یہاں پہ سوال